نمازکار کسان بھائیو سواگتے آپ کے اپنی یوٹیوب چینل فارمنگ جون میں میرا نام ہے امجد اور آج ہم اس سمیں ہیں رامگڑ میں اور اس سمیں ہم نیو کسان انجینئرنگ موکس کے اندر ہیں اور یہاں کے جو مالک ہے سری اسلام خان جی یہ ہمارے ساتھ میں ہیں اور یہاں پہ کافی سارے کسان ہیں جو یہ آپ مشین دیکھ رہے ہیں یہ اتنی ساری جو مشین ہیں یہاں پہ انہوں نے مشین بنوائی ہے تو یہاں پہ یہ مشین بنوانے کے لیے آئے اور اب ان کے مشین بن چکی ہے یہ مشین لے کے جائیں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے یہ مشین بنوائی ہے کیسے اوڈر کیا کیا سامان لگوایا اور یہاں کے جو راجس تھان کی پرسید تھرے سرے جو کی رامگڑ میں بنائی جاتی ہے یہاں پہ کافی بڑا کار کھانا ہے کار کھانا کبھی ہم آپ کو ویجٹ کرائیں گے تو سب سے پہلے ہم انٹروڈیکشن کرواتے تھے ہیں مالک سے جی اسلام بھائی اپنا پریچے دیجئے ہمارے کسان بھائیوں کو اپنے نیو کسان کے نام سپنا میں فرم ہیں ڈلی روڈ پہ باوشت مندر کے پاس میں اور دوسری فرم آپ کی روڈ پہ سوراج ایجنسی کے سامنے سامنے ہیں تو یہاں پہ یہ اتنے سارے کسان ہیں جو یہاں پہ تھرے سر بنوانے کے لیے آئے ہیں تو یہ کہاں کہاں کے کسانے ہم ان سے بات کرتے ہیں نمشکر آپ کا نام کیا ہے رچمند سنگھ راجعبت کہاں سے آئے آپ بینڈ بینڈ مدے بردیس آپ کا سمپر کیسے ہوا تھا میں نے ان کو یوٹیوب پہ دیکھا دے آپ کا چینل دیکھا تھا اچھا آپ کی چینل سے ہمیں آتے آئے تو انہوں نے کنسیشن بھی کیا جی آپ کو کوئی دکت کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی کسی بھی طریقے کی کوئی نہیں ان کا بھیوار کیسا ہے ہمارے کسانوں کو کچھ کہنا چاہیں گے یہ کہنا چاہیں گے کہ اچھا ہے بھائی خریدو اچھا مال نکالتا ہے اچھا مال نکالتے ہیں اپنا کیا پروڈکشن ہو جاتا ہے اسلام بھائی دن کا بتائیے یا ماں بھائی خٹی کروڑ ہماری ویڈیو دیکھ کے آئے تو ان کا بہت بہت شکریہ اس چیز کے لیے اور بھی کسان ہم ان سے بات کرتے ہیں جی نمشکر کیا نام ہے آپ کا تو آپ کا سمپرک کیسے ہوا تاسلام بھائی سے دیکھا تھا ویڈیو دیکھی تھی آچھا تو ان سے سمپرک ہوا اور آپ نے تھریسر بنوائی ان کی تھریسر چلتی ہوئی بھی دیکھیں بھی چلتی ہوئی تیسری ماشین خریدیا تو انہوں نے تیسری مشین خریدیا جانے کچھ مشین کے اندر ہے تب ہی انہوں نے تیسری خریدیا اور کسان کی گاڑی کمائی ہوتی ہے کسان کبھی جھوٹ نی بولتا ہے کسان بہت بڑیا جو بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے یہ آپ کے ساتھ میں آئے ہوئے ہیں یا پھر آپ الگ ساتھ میں ہیں تو یہ ساتھ میں آئے ہوئے ہیں اور کچھ کہنا چاہیے ہمارے کسانوں کے لیے اگر کوئی سندیس ہو آپ کا کسانوں کے لیے بس یہی سندیس ہے یہاں پر چیز بڑیا ملتی ہے یہ بڑیا پروڈکٹ ہے جی ریجنیبل ریٹ ملے گی بڑیا چیز ملے گی سمیں پر مل جائے گی یہ کسان تھے ان سے بھی پوچھتے نمشکار بھائی صاحب کیا نام ہے آپ کا یہاں پہ آپ نے ماشین اسلام بھائی سے کیسے سمپرک ہوا تھا آپ کا اسلام بھائی سے سمپرک ہوا کہ ہم یہاں پہ پہلی بار ماشین لگنے آئے تھے تو ان کا کام تھا وہ کافی صدرہ بڑیا 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 دوسری لینے دوسری لینے ایک لے گے دوسری لینے آئے ہیں اور کسان کا یہ کہنا ہے اور بھی کسان ہے ہمارے ساتھ میں آپ کہاں سے نمشکار جی کیا نام ہے آپ کا رمیش آپ کہاں سے آیا ہے آگرا سے آپ پہلے بھی بنوا چکے یا پہلی بار آئے ہیں پہلی بار آپ نے چلتے ہوئے دیکھی تھی یا پھر ان کے جریح سے آئے ہیں اچھا انہوں نے ریفرنس دیا کہ بڑیا مشین ہے آپ لیجئے کوئی دکت نہیں ہے تو یہ بہت بڑیا ہے دیکھئے کسان خود بتاتا ہے کہ یہ چیز بڑیا ہے تب ہی کسان آتا ہے ان کے ریفرنس سے یہ کسان آیا ہے تو یہ بہت بڑی اپلبدی ہے اسلام بھائی کے لیے کہ ان کے کار کھانے پہ ایک کسان کے کہنے سے دوسرا کسان آیا ہے ہم تو بولتے ہی ہیں اور بھی کسان ہیں جن سے ہم بات کرتے ہیں آپ کہاں سے آئے نمشکار آگرا سے آپ کے ساتھ میں ہیں ساتھ میں ہیں تو یہ تھے کسان جو یہاں پہ مشین بنوانے کے لیے آئے ہیں کچھ کسان تھے جو لے کے نکل گئے ہیں آپ نے کون سی مشین بنوائی ہے بن رہی ہے اور آپ یہ کھڑی ہوئی ہے یہ والی مشینے جو کھڑی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرچیز کر لیا آپ نے دوسرا آرڈر دیا ہے وہ تیار ہو رہی ہے اب ہم آپ کو ان کا کار کھانا دکھاتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کو کار کھانے کی وزٹ کرائیں گے تو یہ یہاں پہ جتنی بھی آپ مشینے دیکھ رہے ہیں سب یہیں پہ بنائی ہے اور کافی بڑا کار کھانا ان کا ہم آپ کو کار کھانا دکھاتے ہیں تو یہ ہے نیو کسان انجینیری واقسپ اور اب ہم انٹر کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اتنا بھائی کا کار کھانا ہے یہ کام چال ہوئے تو آپ یہ رولر دیکھ رہے ہیں یہ یہی سے بناتے ہیں یہ پیڈی سل آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساپٹ بن رہی ہے یہاں پہ یہ ساپٹ بنائی جا رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں روٹر پتی ہے اب چکوں میں کسی جا رہی ہے پھر اس میں ساپٹ لگائی جائے گی اور یہ ویلے ایم ایس کے ہیں یہ ویلے جو اور یہ ڈبے تیار ہو رہے ہیں یہاں آپ ڈبے دیکھ رہے ہیں ابھی چینل چینل پہ یہ ڈبے تیار ہو رہے ہیں یہاں میں یہ ڈبے تیار ہو رہے ہیں یہاں یہاں بن رہے ہیں یہاں پہ کسی میں یہ ڈبے تیار کر رہے ہیں اور روز کی ڈس مسین یہاں پہ بنتی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ دس مسین یہاں پہ بن کے تیار ہو جائیں گی اس کے بعد میں پھر دس مسین بنیں گی پھر وہ دس مسین نکل جائیں گی پھر اور دس مسین بنیں گی تو یہاں پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ جتنی بھی یہ ہیوی ڈوٹی کے ایکسل لگاتے ہیں یہ ہیوی ڈوٹی کے ایکسل ہیں یہ سارے کے سارے ہیں یہ ہمارے بورمن صاحب ہے جی کیا نام ہے آپ کا آجاد کتنے سالوں سے آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں تقریباً چھ سات سال اچھا تو آپ یہاں کے ایڈوٹی ہے تو یہاں پہ کھاں کھاں کے کسان آتے مسین لینے کے لیے یہاں تو دور دور جاتے ہیں ایم پی یو پی مہاراست مہاراست کارنٹا کلنگانا کارنٹا تک سب جگہ کے کسان آتے ہیں کشمیر بھی گئی تو یہ کہے کشمیر بھی گئی ان کی مسین تو کافی بڑا کار کھانا ہے اور یہ چھ ساتھ ہے یہ کام کر رہے ہیں آپ ڈبے بناتے ہو یا سارے کام سمالتے ہو سارے کام کر سکتے آپ چاہے ساپٹ کی خراج کرنی ہو چاہے ویریویل بنانا ہو یا چیچیز بنانا ہو پورا آل راؤنڈ رہی ہے آل راؤنڈ رہے تو یہ آل راؤنڈ رہے کیا نام بتا آپ نے آجاد 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 یہاں کے آل راؤنڈ رہی ہے آپ اگر یہاں پہ آتے ہیں کسان بھائیو تو ان سے مل لینا ایک بار اسلام بھائی سے تو مل لے ہی آپ کو ان سے ضرور ملنا ہے تو یہ کافی بڑا کار کھانا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈرم ہے یہ ڈرم یہاں پہ بنا رہے ہیں اور ان کی جو کٹنگ ہوتی ہے وہ پلازما پلازما سے کٹنگ کرتے ہیں ہاں پلازما سے کٹتا ہے پورا مال پلازما سے کٹنگ کرتے ہیں کیونکہ ان کی جو فنیسنگ آتی ہے وہ بڑیہ فنیسنگ آتی ہے یہ چکے وغیرہ جو ہے یہاں پہ یہ سارا ہم نے آپ کو دکھا ہے یہ ساپٹ ہے اسی ایم ایم کی ساپٹ کے اندر یہ لوہ کے چکے لگائیں لوہ کے چکے ہیں اور روٹر پتی پاہ سوت کی روٹر پتی ہے اس کے اندر منورپورا موڈل پہ یہ ہیڈ تیار ہے یہ ویریویل ہے اور ویریویل کندر آپ نے چھے ویرنگ لگا رہے ہیں چھے ویرنگ لگا رہے ہیں یعنی کہ کافی سپورٹ ہے اندر تو دردرانے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے اب ہم آپ کو باہر چل کے دکھا دیتے ہیں تو کسان بھائیو آپ نے دیکھا ہم نے آپ کو پورا کار کھانے کا ویجیٹ کروایا اسلام بھائی کے اور یہاں پہ کافی بڑا کار کھانا ہے تو اگر آپ کو مشین بنوانی ہے تو آپ یہاں پہ ضرور آئیے گا نیو کسان ایگرو انجینئرنگ ورکس کے اندر رامگڑ میں اور اسلام بھائی سے سمپر کیجے گا ان کے نمبر آپ کو ڈسکسن میں مل جائیں گے اور امید کرتے ہیں آپ ضرور آئیں گے کسان بھائیو اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا میں امجد ملتا ہوں کسی نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہن جائے جوان جائے کسان جائے ہندوستان